ہائی نبسکار ڈیئر ویٹناری فرینڈز فرینڈز ابھی میں آج آپ کو جو تین ویٹناری کے جو اچھے اور بڑے جو انجیکشن ساتھ ہیں جو آپ کو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں پوری جانکار دوں گا تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جو ریس پر انجیکشن آتا ہے ریس پر جیسے سیپٹی فور سوڈیم جو والا جو انجیکشن ہے ریس پر انجیکشن یہ بہت ہی اچھا انجیکشن ہے اور اس کا رجل سب سے زیادہ اچھا دیکھنے کو ملتا ہے وہ یوٹیرائن انفیکشن میں دیکھنے کو ملتا ہے جب فسو میں یوٹیائی ہو جاتی ہے وہ چاہے گائے ہو بہنس ہو ان میں اپن بڑے فسو میں اپن اس کو ایک گرام تک اس کو لگائیں گے تو یہ والا انجیکشن ہے وہ جیسے انڈومیٹرائیٹیز میٹرائیٹیز پائیومیٹرا ان میں ان کا بہت اچھا ریجلٹ ہے باقی اور بھی کنڈیسنز میں اپن اس انجیکشن کو ہے وہ لگا سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں دوسرا ایک انجیکشن ہے وہ ہے انٹرسیپٹ ہے جو جس میں آتا ہے سیفٹی اوکشن فلس ویڈ ٹیجو بیکٹم آتا ہے پہلے اس میں سیفٹی اوکشن رہتا تھا اللی اب اس میں ٹیجو بیکٹم بھی آتا ہے تو یہ والا انجیکشن اپن یوٹیرائن انفیکشن میں تو لگائی سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں اپن ریسپائیرائیٹیز سماندھی نیمونی کنڈیسن میں جب فسو چلا جاتا ہے تو اس میں بہت اچھا اور چانداری جلٹ اس کا دیکھنے کو ملتا ہے تو جیسے ریسپائیرائیٹیز سے نیمونی کنڈیسن ہو گئی اس پسو کاسی جھکام سردی ہے وہ لگاتار چل رہا ہے تو جب نیمونے میں چلا جاتا ہے تو اس ٹائم اپنی اس انجیکشن وہ لگائیں گے تو بہت ہی اچھا اور ساندھا ریجلٹ ہے اس کا دیکھنے کا ملے گا جو کی ایلم بیک کمپنی کا ہے اور اس کے بہت سارے اچھے ریجلٹس ہیں اپنی اس کو پائیو میٹرہ میں بھی لگا سکتے ہیں اگر کریٹیکل کنڈیسن ہے تو اس میں اپنی اس کو لگاتے ہیں باقی ایک انجیکشن ہوتا تھا ایم سیفٹی انجیک یوکسین آتا ہے جو کیا کرتا ہے کسی بھی پرکار کی جو میسٹیٹیس ہو خاص طور پر جو کرونک پرکار کی میسٹیٹیس ہوتی ہے اس ٹائم اپن اس انجیکشن کو جو تین ہیزار ایم جی جو ویٹنری کی یونٹ ہے اس میں اپن اس انجیکشن کو بڑے فسو میں لگائیں گے تو اس کا ڈوج کی جو روٹ ہے اس کا only intravenous روٹ ہے اس کا انہیں کوئی کسی پرکار کا کوئی روٹ نہیں ہے باقی ان کو اپن الگ الگ کنڈیسنز میں یہ انٹرامسکولر اور سبکٹیس کا ڈوج ہے اور یہ جو شیپٹی اوکسین ہے یہ بھی انٹرامسکولر اور سبکٹیس کی ڈوج ہے باقی ان تین ہی انجیکشن کو اپن بہت ساری کنڈیسنز میں لگا سکتے ہیں لیکن میں نے صرف وہی کنڈیسنز آپ کے سامنے رکھی ہے جن میں ان کا بیٹر ریزلٹ ہے اب ایسے آپ سیپٹیس ہیمیا ہو جاتا ہے اس طرح آپ ایم سیپٹ لگائیں وہ کسی بھی کنڈ ہو سکتا ہے سیپٹیس ہیمیا بہت اچھا اور ساندھا ریزلٹ ملے گا آپ کو اور اسی کے ساتھ میں آپ انہیں جو یہ انجیکشنز ہیں ان کے میں نے اور بھی طریقے بتائے ہیں کہاں کہاں آپ اپنے بیماریوں میں کامل لے سکتے ہو یہ جو نیچے انٹرسیپ ون گرام والا فڑا ہے انٹرسیپ یہ انٹرسیپ پلین ہے جس میں اس کو اونلی فور سیپٹی اوکسین آتا ہے اور یہ ہے ریزلٹ جس میں سیپٹی فور سوڈیم آتا ہے تو یہ ویٹنری کی جو کسی پرکار کی جو یوٹی آئی ہو پسو میں گائی ہو بھیس ہو کوئی بھی پسو ہو ان میں ون گرام اپن لگا دیں گے تو اس کا یوٹیرین اور پھر اس کو انٹرائیوٹرین تو اپن ساتھ میں کرتے ہی ہے تو اس میں بہت اچھا اور ساندھا ریزلٹ ملے گا یہ سیپٹی فور سوڈیم ہے باقی اور بھی جیسے نیمونی کنڈیسن میں بھی لگا سکتے ہیں میسٹرائٹیس میں لگا دیکھنے اتنا اچھا ریزلٹ نہیں ملتا ہے باقی آپ اپنی جیسے پسو کے پیومیٹر اور میٹرائٹیس اینڈومیٹرائٹیس ان میں بہت اچھا اور ساندھا ریزلٹ اس کا ملنے والا ہے اسی کے ساتھ میں یہ انٹرائیوٹ ہے جو ہے میرے آپ کو بتا دیا ہے نیمونی کنڈیسن میں ریسپائرائشن سے سمبندیت سوشن تنطر سے سمبندیت کسی بھی پرکار کا سنکرمن ہے انفیکشن ہے تو اس میں بہت اچھا اور ساندھا ریزلٹ اس کا ملنے والا ہے اسی کے ساتھ میں آتا ہے ایک ایمسیپٹ وہ بھی میرے آپ کو دکھا دیا وہ سب سے مہنگا انجیکشن نہیں تینوں میں سے تو وہ والا انجیکشن اپن intravenous person کو لگائیں گے وہ میشٹائٹیس میں خاص طور پر بہت اچھا ریزلٹ ہے تو امید ہے آپ کو ویڈیو میں صحیح اور پریاب جانگاری ملی ہوگی یعنی آپ کو ان سے سمبن دیتی ہے انہیں کوئی بھی کیسنس ہو کوئی بھی کیوری آپ کی رہی ہو تو آپ ہمیں ضرور کمنٹ کیجئے ہم آپ کو جتنا جلدی ہو سکے گا اتنا جلدی آپ کو اپ ڈیٹ دینے کی کوشش ہے وہ پوری پوری کریں گے تو فرینڈز تھانکیو دھنیواد جلد ملتے ایک الگ اور نئے ویڈیو اور نئے جانگاری کے ساتھ بھی بہت بہت آبھار آپ کا